فضیل بن عیاد کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے he was basically a robber اور تابیہ ہی ہے تابیہ تو ہوا کیا جب وہ ایک گھر میں چوری کرنے کے لیے جارے تھے نا یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگ ان سے ڈرہ کرتے تھے کہ یار فضیل نہ آجے فضیل نہ آجے تو ایک گھر سے گزر رہے ہیں اچھا اندر گئے ہیں اور چیزیں ڈھونڈنے کے لیے پہلے گھر کا نہ پورا سرویہ کر رہے ہیں what happened was کہ اندر سے نہ کرت کی آواز آ رہی تھی آیات اور سور حدید کی آیات تلاوت کی جارتی آیت یہ تھی کہ کیا مسلمانوں کے لیے ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آگیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے یا سے ڈر جائیں یہ آیات انہوں نے جب سنینا اسی وقت ان کے دل پہ اتنا گہرہ اثر ہوا تھا کہ وہ کہتے ہیں بلا یا اللہ یعنی وہ وقت آ چکا ہے تو وہ اسی وقت ہی پلتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں مکہ جا رہا ہوں انہوں نے نہائی دھوئے ہیں کپڑے چینج کی ہیں اپنا پیک اپ کیا ہے مکہ گئے ہیں اور ایک وقت یہ آ گیا تھا کہ ان کو کہا جاتا تھا امام فضیل بن عیاد چاہے وہ فقہ آپ اٹھا لیں احادیث دیکھ لیں ہسٹری دیکھ لیں ان میں آپ کو کہیں نہ کہیں پارٹ ان کا he has played a very big role فضیل بن عیاب رحمہ اللہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے لئے آسانی پیدا فرمائے you know you have الحمدللہ you have taken the first step you know to come over here الحمدللہ it's a very good thing لیکن مزید do not stop in this place آگے جائیں اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ you know takeaways لے کے جائے کریں اپنے ساتھ انشاءاللہ I'll get back to the topic topic بڑا important ہے topic یہ ہے کہ take it as a course چاہے وہ course لے لیں آپ یا سمجھیں آپ کلاس میں بیٹھیں ٹھیک ہے ہم basically کرنے لگے ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے تفسیر پڑھیں گے آیت القرصی کی alright اس میں یہ ہوگا کہ میں آپ کو انشاءاللہ کوئی چیزیں بتاؤں گا احادیث ہیں آیات ہیں I want you guys to note everything down as much as possible جتنا آپ کے ساتھ یعنی آپ سے ہو سکتا ہے آپ وہ note down کریں تاکہ وہ آپ کی property بن جائے اور یہ انشاءاللہ I ask Allah سبحانہ و تعالی کہ جو میں intention لے کے آئے وہ اچھے طریقے سے آپ کے سامنے جو ہے میں پیش بھی کر سکوں اور آپ کو جو میں سوچ رہا ہوں وہ انشاءاللہ آپ تک میں پہنچا سکوں تو اس میں یہ ہے کہ it will not be as if I will be reciting the complete آیت القرصی اور آپ کو ایک آدھ کلاس میں انشاءاللہ اس کو ہم وائن اپ کریں گے it wouldn't be like this بلکہ ہو سکتا ہے ہمیں ہماری پانچ جو ہے سیشنز اس میں لگ جائیں ہو سکتا ہے سات لگ جائیں تو I wouldn't hurry میں اس کو ختم کر یا میرا یہ مقصد نہیں ہوگا کہ اس کو ہم جلدی جلدی فٹا فٹ ختم کرنے ٹھیک ہے تو یہ کچھ یہ ہے کہ آپ کو پہلے بتانا تھا کہ be prepared انشاءاللہ اور یہ بہت important topic ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبی بن قاب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ اے اب المندری ان کی کنیت ہے اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معا کا عاوم کیا تو جانتا ہے کہ سب سے عظیم آیت قرآن مجید کی کیا ہے کون سی آیت قرآن مجید کی عظیم ترین ہے اب دیکھیں اللہ تعالی کا کلام جتنی بھی اللہ تعالی نے بکس ریویل کی ہیں انجیل ہے تورات ہے زبور ہے ٹھیک ہے اور بھی بہت ساری ہیں ان سب کتابوں میں آسمانی کتابوں میں جو فل اور کمپلیٹ ہدایت ہے وہ ہے قرآن مجید ٹھیک ہے اور قرآن مجید میں بھی اب دیکھیں سبحان اللہ یعنی ہدل لناز ہے یہ ہدل للمتقین ہے سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے آلڑی کتنی عظیم بات ہے اور پورے قرآن میں کون سی آیت ایسی ہوگی جو عظیم ترین ہوگی کیا اس کی شان ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یا اب المنظر اے اب المنظر کون سی آیت مجھے یہ بتاؤ کون سی آیت قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظیم ترین ہے تو صحابہ اکرام کا معمول ہوا کرتا تھا ان کو اگر جواب آتا بھی ہوتا تھا وہ جواب بتاتے نہیں تھے وہ ذرا اپنا ڈیکورم منٹین کرتے تھے کیونکہ اب دیکھیں سبحان اللہ پوچھ کون رہا ہے اللہ تعالی کے رسول پوچھ رہے ہیں جن کو یعنی اللہ تعالی وحی کے ذریعے سے غیب کی باتیں بھی بتاتے ہیں تو ان کا معمول ہوا کرتا تھا اللہ و رسولہ اعلم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استاذ بھی ہیں he is the teacher you know teacher of the teachers he is the best best of the teachers کہتے ہیں انہوں نے پھر insist کیا کہ نہیں اے عبی تم مجھے بتاؤ تو جب انہوں نے insist کیا زیادہ دفعہ تو پھر اب عبی بن قعب کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم کہتے ہیں کہ آیت القرسی سب سے عظیم ترین آیت ہے تو جب یہ جواب دیتے ہیں نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں فضرب علی صدری ان کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ لیہنک العلم یا ابل منظر کہ اللہ تعالی یعنی خدا کی قسم تمہیں تمہارا یہ علم مبارک ہو congratulations on your knowledge یعنی انہوں نے بالکل صحیح جواب دیتے ہیں تو اب یہ narration itself اس آیت کی قدر و منظلت جاننے کے لیے ہمارے لیے more than enough ہے کافی ہے اور کیوں یہ عظیم ترین ہے کیونکہ اس آیت میں توحید کی بات کی جاری ہے جس کی بات کی جاری ہے اچھا میں نے انشاءاللہ آپ سے جواب بھی میں ایکسپیکٹ کروں کہ آپ نے انشاءاللہ میرے ساتھ انٹریکشن کریں اور ہو سکتا ہے کہ میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا and after some time میں آپ سے recall کرواؤں گا اچھا جو میں نے ابھی بات کی تھی میں نے کیا بات کی تھی تو so you have to be attentive انشاءاللہ alright آیت القرسی میں اللہ تعالیٰ کا اسم عاظم ہے عاظم کا ایک ہوتا ہے لفظ عظیم عظیم کا جو اوپر والا لیول ہے اس کو کہتے ہیں عاظم یعنی اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین نام وہ آیت القرسی میں پایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ وہ نریٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اسم اللہ الاعظم لفی ثلاث سور فی القرآن کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسم عاظم ہے نا جو عظیم ترین ناموں میں سے جو نام ہیں وہ تین صورتوں میں پائے جاتے ہیں اور ان صورتوں کے نام کیا ہیں فی صورت البقرہ وآل عمران وصورت الطاہ اور یعنی صورت طاہہ میں ہیں کون کون سے صورتوں کے میں نے نام لی ہیں صورت طاہہ ماشاءاللہ تین صورتوں میں پائے جاتے ہیں اور پھر ابو امامہ کہتے ہیں فَلْتَمَسْتُهَا میں نے پھر ڈھونڈنے کی کوشش کی اور فَوَجَتُّ فِي صورت البقرہ تو مجھے صورت بقرہ میں آیت ملی اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ الْحَيِّ الْقَيُّمُ یہ صورت بقرہ میں ان کو یہ آیت ملی اور پھر کہتے ہیں وَفِي صورت آل عمران الْفْ لَا مِمْ جب صورت آل عمران شروع ہوتی ہے نا تو یہ پہلی آیات ہیں الْفْ لَا مِمْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيِّ الْقَيُّمُ تو صورت بقرہ میں بھی آ گیا اور صورت آل عمران میں بھی آ گیا اور صورت طاہہ میں آتا ہے وَعَنَتِ الْوُجُوح وَعَنَتِ الْوُجُوح لِلْحَيِّ الْقَيُّمُ تو تینوں صورت میں الحی القیوم یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے وَعَنَتِ الْوُجُوح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمبل فیسز کہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن تمام چہریں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمبل ہوں گے یعنی ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے الحی القیوم کے آگے ابن القیم رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ان آیات سے پتا چلتا ہے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم عاظم الحی القیوم ہے اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے it's very very important نوٹ کیجئے گا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے باقی جتنے بھی نام ہیں نا اسماء الحسنہ اسے آیت آتے ہیں نا لِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَةِ فَدْعُوهُ بِهَا کہ تمام اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو کہتے ہیں ابن القیم کہتے ہیں and he is one of the biggest scholar کہتے ہیں کہ جو یہ جو نام ہے نا الحی القیوم تمام اللہ تعالیٰ کے جو باقی نام ہے نا وہ انہی دو ناموں کی طرف لوٹتے ہیں یعنی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا نام ہے مثال کے طور پر رازق یا رزاق ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ الحی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے زندہ ہیں اب دیکھیں جیسے سورہ حدید میں آتا ہے هوالاول والآخر اب اول والآخر الحی کی طرف لوٹ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ الحی ہے وہ اس وقت سے ہیں جب کوئی بھی چھے نہیں تھی کوئی بھی چیز اگزسٹ نہیں کرتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ تھے هوالاول اور ایک وقت آئے گا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ ہوں گے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوں گے الاخر یہ دونوں نام بھی الحی کی طرف لوٹ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں انشاءاللہ اور پھر کہتے ہیں ابن القیم کہ لہٰذا اب کرنے کا کام یہ ہے اے لوگو جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگونا تو یہ دو نام لے کر پکارا کرو اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہونا تو الحی القیوم کہہ کے پکارو اللہ تعالیٰ ضرور اطاع کریں گے تو الحمدل یہ ایک ایک اوئی آپ لے کے جا سکتے ہیں کہ اب سے آپ دعا مانگیں تو جہاں پہ کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ یہ دو الفاظ بھی جو نام ہیں یہ بھی بیچ میں آپ انسٹ کریں اچھا ایک اور روایت میں آتا ہے بلکہ روایت سے پہلے میں آپ کو کچھ آیات سناتا ہوں کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے نیریشنز میں آتا ہے کہ جو آیت القرسی پڑھتا ہے نا شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے رائٹ اور قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان ڈیف فرس سے لگا ہوا ہے کہ تمام انسانوں کو اپنے ساتھ جہنم میں گھسیٹ کر لے کے جائے اور اس نے قسم اٹھائیتی صرف یعنی ایک بار نہیں بار بار قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہتا ہے فَبِعِزَّتِكْ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ فَبِعِزَّتِكْ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہے اے اللہ آپ کی عزت کی قسم میں لازماً ان سب کو گمراہ کروں گا اور اپنے ساتھ ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا فَبِعِزَّتِكْ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اور ایک اور جگہ میں کہتا ہے فَبِعِمَا أَغْوَيْتَنِ کہا اللہ جو آپ نے مجھے یعنی گمراہ کیا اس نے اپنی گمراہی اللہ تعالیٰ کے نام پر ڈال دی مثال کے طور پر آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں غلط کام خود کرتے ہیں لیکن وہ پھر اس کے روٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو ڈیسٹینی لکھ دی ہوئی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس لئے میں نے گناہ کیا یہ آگیومنٹ لے کے آتے ہیں یہ ابھی کا آگیومنٹ نہیں ہے شیطان نے یہ سٹارٹ کیا تھا کہتا ہے اے اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے فَبِعِمَا أَغْوَيْتَنِ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ میں لازمًا لازمًا آپ کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا اور اب دورنگ دس سیشن میں ایک اور کام یہ کروں گا انشاءاللہ جہاں پہ مجھے ضروری لگا نا کچھ گرامر بیچ میں انسرٹ کرنا تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایل ٹرائی ٹو میک ایزی فی یو گائز تاکہ آپ تھوڑا سا اپریشیٹ کر سکے کہ کس طریقے سے بات کی جاری ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ میں لازمًا آپ کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا آپ ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے آئے ہیں آپ نے ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مانگی ہے کیا مانگا ہے اِحْدِنَ الصِّرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ اور کبھی کبھی بھی جب میں سوچتا ہوں it really surprises me کہ انسان کی نماز نامکمل ہے جب تک وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ لے کتنی important چیز ہے یہ آپ ہر نماز میں نہیں ہر رکعت میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سراتِ مستقیم کی طرف اب ہدایت مانگتے ہیں اور سراتِ مستقیم یعنی سکولرز کہتے ہیں اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں سیدھا راستہ دکھانے کے ساتھ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں دونوں چیزیں آپ مانگ رہے ہوتے ہیں and guess what ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ شیطان اس سراتِ مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے تو ہمیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے اگر بندہ for example پانچ وقت کی نماز پڑھ رہا ہے charity دے رہا ہے روزے رکھ رہا ہے زکاة دے رہا ہے تو سمجھ بیٹھے کہ جی میرا اب میں ٹھیک ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا شیطان will not harm me نہیں یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہے شیطان اس کو زیادہ attack کرے گا کیونکہ باقی لوگ تو already جو شیطان کہہ رہا ہے وہ already اس track پہ چلے ہوئے ہیں تو شیطان is more concerned about you کہ تاکہ آپ کو ڈی ٹریک کرے سراتِ مستقیم سے تُلَاقْعُدُنَّ لَهُمْ صَرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآَاتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ اے اللہ پھر آپ دیکھئے گا میں لازمًا لَآاتِيَنَّهُمْ the way he is taking an oath اور یہ قسم اٹھا رہا ہے میں لازمًا ان کے سامنے آؤں گا ان کے سامنے سے بھی ان کو اٹیک کروں گا پیچھے سے بھی آؤں گا رائٹ سے آؤں گا لیفٹ سے آؤں گا یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کوئی اوکیجن نہیں چھوڑوں گا میں کوئی جگہ نہیں چھوڑوں گا ہر جگہ سے میں اٹیک کروں گا اور اے اللہ آپ نے اس انسان کے لیے مجھے جنت سے نکال آئے نا آپ دیکھئے گا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ان میں سے اکثریت ناشکریں ہوں گے اور آپس کی بات ہے بوئیز کیا واقعی اگر ہم اپنے آج معاشرے میں دیکھیں سوسائٹی میں دیکھیں دنیا میں دیکھیں کیا واقعی شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا وہ پورا کر کے ابھی تک دکھایا نہیں ہے دکھا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ انڈورس کرتے ہیں کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنِ عِبَادِيَ الشُّكُورِ میرے عباد میں میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں میرا تو اور ایک اور آیت ہے سورہ نساء شیطان نے کہا تھا وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِّنِ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُودًا اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ میں لازمًا لے لیا کروں گا اپنا حصت آپ کے بندوں میں سے کیا مطلب کہ جو آپ کے بندے ہیں نا وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نام کے بغیر غیر اللہ پر نظر و نیاز کر رہے ہوں گے یہ وَلَأَتَّخِذَنَّ مِّن لَازِمًا ایسا کروں گا اور پھر کہتا ہے وَلَأُضِلَنَّهُمْ میں ان کو لازمًا گمراہ کروں گا وَلَأُمَنِّهَمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور ایسی خواہشات اس بندے کے اندر ڈالوں گا کہ وہ ڈی ٹریک ہو جائے گا اس کا جو اصل مقصد ہے نا اس کا مقصد تھا کہ اس دنیا میں اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے زنگی دی ہے اس کو اس دنیا فانی سے نیک عامال کر کے جنت اچیف کرنی ہے not only you know he shouldn't live with this slogan یوں لو کہ تم دنیا میں آئے ہو ایک بار آئے ہو اور عیاشی کرتے رہو no اس دنیا فانی سے نیک عمل کرو گے تو اس کا آپ کو جو ریوارڈ ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے وہ ریوارڈ ہوگا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ میں ان کو ڈیزائرز میں ان کو پھنسا کے رکھ دوں گا وَلَأَمُرَنَّهُمْ اور میں ان کو لازمًا حکم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ very important اور میں ان کو لازمًا حکم دوں گا کہ یہ تغیر کر دیں چینج کر لیں اللہ تعالیٰ کی خلقت کو آپ ماشاء اللہ زیادہ انٹینٹ جو ہے یوز کرتے ہیں there are people now کہ وہ سرجری کرواتے ہیں فیشل سرجری اور پرپس فولی جان بوجھ کے اپنے چہروں کو آپ کو پتا ہے people are making their faces as a cat جانور کی شکل بنا رہے ہیں people are even making faces you know of other animals اور ایسے بھی آپ کو فیمیلز مل جائیں گی کہ they want to become their real life barbie وہ سرجری کرواتے ہیں and having said that آج جو فریڈم کا جو نعرہ لگتا ہے نا کہ آپ فری ہو آپ جو چاہے کر سکتے ہو there is a person for instance اس کا دل کر رہا ہے کہ نہیں I have a feeling as if I am a woman in the inside کہ میں اندر سے مجھے جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ میں عورت ہوں میں لڑکی ہوں میں لڑکا نہیں ہوں and vice versa ایک لڑکی ہے وہ کہتا ہے کہ I am not happy being a female I am not happy being a girl میں جو ہے اپنا جنڈر چینج کرنا چاہتی ہوں تو ہوتا کیا ہے کہ آج ایسی سرجریز آویلیبل ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ وہ اسی آیت کی زمرے میں آتا ہے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ اور اے اللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کو چینج کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نہیں بنایا ہوگا لیکن ہی اپنی مرضی کریں گے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعیدوہم اے میرے بندو یہ جو شیطان ہے نا تمہیں تمہارے ساتھ وعدے کرتا ہے کہ دیکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے انجوئے کر لو تمہارا بھی وقت آئے گا ایک رائٹ ٹائم آئے گا تب تم توبہ کر لینا ابھی کیا جلدی ہے ابھی تو تم جوان ہو ابھی تو تمہارے اندر پاور ہے you can do whatever you want to do you can do it یعیدوہم شیطان جو ہے تم سے وعدے کرے گا وَيُو مَنِّهِم اور تمہیں بڑی بڑی تمہیں خواہشات میں انوالف کر دے گا کہ یہ کر لو اپنا فورچن بنا لو چیارٹی کیوں دینی ہے اگر تم نے باہر مال دے دیا تو تمہارا کیا بنے گا تم نے بھی تو پیسہ کمانا ہے نا سورا تم نے اتنا مشکل سے پیسہ کمانا ہے why are you giving it to somebody else anyway وَيُو مَنِّهِم اور ان کو جھوٹی ڈیزائرز میں انوالف کر دے گا اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعِدُهُم وَمَا يَعِدُهُم الشَّيطانُ إِلَّا غُرُورًا شیطان کے جتنے بھی وعدیں ہیں نا وہ سب کے سب دھوکہ ہے شیطان کے وعدہ اور آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں alert کر رہے ہیں کہ جو شیاطین ہیں نا اِنَّهُ يَرَاكُم هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيثُ لَا تَرَوْنَهُم اے میرے بندوں جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے نا عدو و مبین وہ اور اس کے قبیلے والے باقی شیاطین تمہیں اس جگہ سے دیکھتی ہیں کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تم شیاطین کو نہیں دیکھ سکتے اچھا یہ آیات میں نہیں کیوں آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں یہ آیات صرف اگر آپ پڑھ لیں گے نا یہ تو بڑا مشکل کام ہے ہم ایسے دشمن کو کیسے ہرا سکتے ہیں جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے لیکن سبحان اللہ کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا ہے اب ہم جو چاہے کرتے پھریں اور اپنی کوشش کرتے پھریں کہ what is right and what is wrong نہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کر دی ہوئے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ یہ ہدایت ہے متقیوں کیلئے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا یہ کہلیں کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی کہ جہاں پہ ہماری وہاں پہ ہدایت نہ ہو اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ ہمیں ہدایت جو ہے ہمارے لیے جو ہے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ان کو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صدقے کا مال تھا اس پہ ان کو کہا کہ تم رکھوالی کرو اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھو اور پھر جب چاہی ہوگا پھر میں تم سے منگوالوں گا صدقے کا مال تو کہتے کے آئیں کہ رات کا وقت تھا میں نے دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے اور دونوں ہاتھ بھر بھر کے غلہ لے رہا ہے مال لے رہا ہے میں نے اس کو پکڑ لیا اور جب میں نے اس کو پکڑا تو میں نے کہا واللہی لعرف عنک الہ رسول اللہ کہ میں خدا کے قسم اب تجھے جو ہے نا رسول اللہ کے پاس لے کے جاؤں گا اب وہ شخص کہتے ہیں جو پکڑا گیا ہے جو چور ہے کہتے ہیں انی محتاج کہ میں محتاج ہوں مجھے ضرورت ہے وعلی عیال اور میرے پیچھے بچے بھی ہیں اور وہ بھوکے ہیں وعلی حاجتن شدیدتن اور مجھے بہت زیادہ شدید ضرورت ہے اس مال کی میں بھوکا ہوں اور بہت اسرار کرتا ہے ابو حریرہ کے سامنے تو ابو حریرہ کو اس پر ترس آ جاتا ہے تو وہ لیٹس ہم گو جانے دیتا ہے صبح ہوتی ہے جب ابو حریرہ آتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس he doesn't say anything لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں یا ابا حریرہ او ابو حریرہ ما فعل اسیرک البارحہ کہ what happened with your prisoner last night ابو حریرہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل آیا تو تھا ایک چور آیا تھا اور اس نے یا رسول اللہ شکاہتن شدیدتن اس نے اپنی حاجت کی شکاہت کی تھی کہ مجھے ضرورت ہے وعیالا اور میرے بال بچے بھی ہیں فرحمتہو فخلیت سبیلا اور مجھے اس پر پھر رحم آگئے پھر میں نے اس کی میں نے کہا چلو چھوڑ دو اس کو جانے دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں اما انہو قد کذبک وسیعود اے ابو حریرہ اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے اور دیکھ لینا وہ آج دوبارہ تیرے پاس آئے گا اور ہوتا یہی ہے کہ رات کو ابو حریرہ ہیز ویٹنگ اور جب رات ہے کچھ حصہ گزر جاتا ہے تو وہی شخص واپس آتا ہے اور دوبارہ غلہ چوری کرنے لگ جاتا ہے تو دوبارہ یہ پکڑ لیتے ہیں جب پکڑتے ہیں کہتے ہیں میں تجھے اب تو لازمان رسول اللہ کے پاس لے کے جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ کہتا ہے کہ دعنی پلیز مجھے چھوڑ دو فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عَيَالٌ لَا أَعُودُ میں تو ضرورت مند ہوں میرے بال بچے بھی ہیں مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے اچھا لَا أَعُودُ میں اب واپس نہیں آؤں گا بہت زیادہ منتطر لے کرتا ہے اور ابو حریرہ کو پھر اس پر ترس آ جاتا ہے پھر اگلے دن صبح ابو حریرہ جب جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا ابو حریرہ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَ کہ کل کیا ہوا تمہارے ساتھ وہ چور جب آیا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ دوبارہ آیا تھا تو اس نے کافی جو ہے ریکویسٹ کی تھی کہ میں بڑا مجھے ضرورت ہے اور اب میں نہیں آوں گا واپس I wouldn't come back again تو کہتے ہیں کہ پھر وہی بات کہتے ہیں کہ اَمَا اِنَّهُ قَدْكَ ذَبَكَ وَسَيْعُودَ اے ابو حریرہ تو دیکھ لیں وہ تو جھوٹ بولنے والا ہے وہ دوبارہ لازم تیرے پاس آئے گا ثرڈ یعنی ثرڈ نائٹ تیسری دفعہ کیا ہوتا ہے ابو حریرہ پھر he's waiting for that guy اور ہوتا یہ جب رات ہے کچھ حصہ گزر جاتا ہے that thief comes again واپس آتا ہے اور پھر مال چوری کرنے لگ جاتا ہے اب تو ان کو بڑا غصہ آتا ہے وہ رہ رہو کہتے ہیں لَا عَرْفَ عَنَّكَ لَا رَسُولِ اللَّهُ اب تو میں نے تجھے چھوڑنا نہیں ہے وَهَادَ آخِرُ سَلَاثِ مَرَّاتِ اب تو تیسری دفعہ آئے ہیں میرے پاس اِنَّكَ تَزُعُمُ لَا تَعُودُ تو تو بار بار کہتے ہیں کہ میں باپس نہیں آؤں گا تو دوبارہ آتا رہتا ہے تو پھر ابھی جو چور ہے نا کہتا ہے دعنی پلیز مجھے چھوڑ دو now it's very important اب جو اگلی بات کہنے لگا ہے چور کہتا ہے اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ میں آپ کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ will benefit you ابو حریرہ بولتے ہیں ماہنہ کیا کلمات ہیں وہ کہتے ہیں اِذْ اَوَيْتَ إِلَى فَرَاشِكَ جب تم رات کو اپنے بیٹ پہ جانے لگو نا فَقْرَأُ آیَتَ الْكُرْسِ آیتَ الْكُرْسِ پڑھ لیا کرو اور پھر اس نے تلاوت کی اللہ لا الہ چور تلاوت کر رہا ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اینڈ تک بتاتا ہے کہ آپ نے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک پڑھنی ہے حَتَّى تَخْتِمْ الْآَيَةِ اور پھر کہتا ہے ہوگا کیا فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظْ پھر ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک حافظ ایک گارڈ تمہارے لئے مکرر کر دیں گے وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحْ پھر ہرگز تمہارے پاس شیطان نہیں آئے گا یہاں تک کہ تم صبح نہ کر لو یہ سننا تھا اچھا ابو حریرہ کی بارے میں آتا ہے کہ سبحان اللہ آپ دیکھیں تیسری دفعہ تُنہوں نے پکڑ لیا ابو حریرہ was so interested in getting the deen knowledge یعنی وہ knowledge کے لئے اتنے حریز تھے کہ ان کو جب یہ اچھا beneficial knowledge مل گیا نا تُنہوں نے اس کو جانے دیا you can go now تُنہیں بڑا اچھا اچھی بات کی ہے what happened کہ جب اگلے دن صبح آیا ابو حریرہ تو پھر نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ما فعلا اسیر و کل بار ہے کل کیا ہوا تمہارے پریزنر کے ساتھ قیدی کے ساتھ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نے تو زعمہ یعنی اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اب وہ واپس نہیں آئے گا اور اس نے کہا کہ ایسے کلمات مجھے سکھائے کہ جسے اللہ تعالی مجھے بینیفٹ کریں گے وہ کلمات جو ہیں میرے لئے وہ بینیفیشل ہوں گے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ہیا کیا کلمات سکھائے ہیں اس نے کہتے ہیں کہ کہتا ہے وہ چور نے کہا کہ جب تم بستر پہ جائے کرو نا رات کو سونے سے پہلے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو اللہ تعالی تمہارے لئے ایک محافظ مقرر کر دیں گے ایک گارڈ اور پھر شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا یہاں تک کہ تم صبح نہ کر لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا جواب ان کا تھا اما انہو قد صدقک اے ابو حریرہ اس نے تیرے ساتھ بلکل سچ کہا ہے اور پھر آگے کہتے ہیں وَهُوَ كَذُوب اور وہ بہت جھوٹا ہے اچھا اب تھوڑا ساپ کذوب کی اوپر بارے میں میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا وَهُوَ كَذِبُن كَذِب کہتے ہیں جھوٹے کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کذوب اچھا ایربک میں کچھ پیٹنز ہوتے ہیں اس سے آپ کو اس اسم کے بارے میں ناؤن کے بارے میں پتا چلتا ہے مثال کے طور پر کذوب کے پیٹن پر شکور آتا ہے اب شکور اب دیکھیں ایک یعنی شکور کا ایک دوسرا ایسپیکٹ ہے شاکر شاکر کا مطلب ہے شکر کو ایکسپٹ کرنے والا شکر کرنے والا شکور کا مطلب یہ ہے بہت زیادہ شاکر یعنی اس میں اگزاجوریشن پائے جاتی ہے مبالغہ پائے جاتا ہے اسی طرح مجھے اور زیادہ نام بتائیں اسی پیٹن پر غفور ایک نام ہے غافر غافر کا مطلب توبہ کر یعنی قبول کرنے والا ٹھیک ہے غفور کا مطلب کیا ہوگا بہت زیادہ بخشنے والا ٹھیک ہے now i'm getting back to the topic آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَا كَذُوب وہ بہت زیادہ جھوٹ ہے وہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور پھر فرماتے ہیں وَهُوَا شَيْطَان وہ شیطان تھا اے بہرائرہ جو تیرے پاس آتا رہے تین دن اس ٹھوری سے ہمیں کیا ملتے ہیں اس نے کیا بتایا مجھے بتائیں کس طرح آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں رات کو بیٹ پہ جانے سے پہلے if you will recite آیت القرصی تو اللہ تعالیٰ ایک گارڈ مقرر کر دیتے ہیں اس گارڈ کا کیا کہنا ہوگا مجھے بتائیں آپ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیا ہوگا اپوائنٹ کیا ہوگا تو کیا کسی بندے کو ٹینشن ہونی چاہیے پھر حتی تسبح یہاں تک کہ بندہ صبح نہیں کر لیتا اچھا میں آکے دو اور نریشن بتاؤں گا انشاءاللہ پھر ہم اس کو جمع کریں گے تو اس پہلی نریشن میں پتا چلا ہے یہ میں آپ سے پوچھوں گا اب انشاءاللہ پہلی نریشن سے ہمیں پتا چلا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر بندہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک محافظ مقرر کر دیتے ہیں جو بندے کی پروٹیکشن کرتا رہتا ہے ساری رات اچھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں اگر انسان پڑھ لیتا ہے نا آیت القرص انہوں نے یہ مزید کھولا ہے بات کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسے شیطانی کام ہو نا شیطانی مقرور فریب والا کام ہو اگر انسان آیت القرصی پڑھ لے تو ہوتا کہہ اب طولہ تھا تو وہ اس کام کو اس مقر کو اس شیطانی کام جو ہوتا ہے نا اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے کوئی بھی آپ کو اگر عمل ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں اب پھسل رہا ہوں میں گناہ کے طرف مائل ہو رہا ہوں اسی وقت آیت القرصی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ جو برائی کا خیال ہے یا وہ جو عمل ہے وہ آپ سے دور کر دیتے ہیں یہ بھی ایک بینیفیٹ ہے آیت القرصی کا ایک اور حدیث سنیے گا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے ایک حصے میں خجوریں رکھی ہوئی تھی تو ہوتا کیا تھا کہ ایک جنی آیا کرتی تھی جنی افیمل جن افیمل جن یوزٹو کم اور وہ خجوریں نہ لے کے چلی جائے کرتی تھی اور پھر میں نے ایک دن شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسا ایسا میرے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے میں نے تو خجوریں رکھی ہوئی لیکن ایک فیمل جن آتی ہے وہ خجوریں لے کے چلی جاتی ہے what should I do تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذہب آپ چلے جاؤ اذا رأیتہ فقل بسم اللہ عجیب رسول اللہ کہ اب تمہیں اگر وہ نظر آئے نا تو تم نے بسم اللہ کہنا ہے اور کہنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاؤ ان کے پاس آ جاؤ تو ہوتا کہا ہے کہ one night اگلی رات میں وہ اس جنی کو پکڑ لیتے ہیں اس فیمل جن کو جب پکڑ لیتے ہیں نا تو وہ قسم اٹھاتی ہے کہ میں اب واپس نہیں آؤں گی this is the last time I will not return تو اگلے دن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ما فعلا اسیروکی ما فعلا اسیروکا کہ تمہارا جو قیدی تھا کیا معاملہ بنا اس کے ساتھ تو کہتے ہیں حلفت اس نے قسم اٹھائی تھی اللہ تعود کہ وہ واپس نہیں لوٹے گی اس لئے میں نے اس کو جان نہیں دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہا رہبت اس نے جھوٹ بولا ہے وَهِيَ مُعَاوِدَتٌ لِلْكَذِبُ اور یہ اس شخص کی اس فیمیل جن کی عادت ہے جھوٹ بولنا وہ جھوٹ اکثر جھوٹ ہی بولا کرتے ہیں اس طرح دوبارہ سیکنڈ نائٹ the same thing happens وہ جانے دیتے ہیں ثرڈ ٹائم جب تیسی دفعہ آتی ہے نا تو دوبارہ پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ فیمیل جن کہتی ہے میں تمہیں ایک چیز بتاتی ہوں اگر تم وہ پڑھ لوگے نا تو یعنی کیا کہتی ہے آیت الکرسی آیت الکرسی پڑھ لو اقرأہا اس کو پڑھا کرو فی بیتک اپنے گھر میں فَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ وَلَا غَيْرُ very important کہتی ہے کہ نہ کوئی شیطان تمہارے گھر میں آئے گا وَلَا غَيْرُ اور نہ کوئی اور نقصان پہنچانے والی شیط تمہارے گھر میں انٹر کرے گی نوٹ اونلی شیطان یہ پڑھ لیا کرو تو یہ جب کہتی ہے تو پھر جو ہے ریکویسٹ بھی کرتی ہے now you know I will not return اور پھر وہ واپس اس کو چھوڑ دیتے ہیں پھر the next day جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو سارا معاملہ بتاتے ہیں ماجرہ بتاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں صدقت اس نے سچ کہا وَهِيَ كَذُوب وہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس نے سچ کہا لیکن وہ بہت زیادہ جھوٹی ہے alright تو اس narration سے ہمیں کیا پتا چلا ہے آیت الکرسی کیسے آپ کو protect کرتی ہے اگر آپ اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ کے گھر میں پھر شیطان نہیں انٹر ہو سکتا not only شیطان کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچانے والی شیعہ وہ انٹر نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو protect کریں گے two narrations ہوگی انشاءاللہ third narration کی طرف آتا ہوں very interesting indeed عبی بن قعب رضی اللہ ون وہ narrate کرتے ہیں کہ میں خجوروں کو سکھایا کرتا تھا dry کیا کرتا تھا اور میں نے دیکھا کہ جب میں سو کے اٹھتا تھا نا خجوریں کم ہوا کرتی تھی خجوریں جب سوتا تھا یعنی اس سے پہلے زیادہ ہوتی تھی جب میں اٹھتا تھا دیکھے تو میرا جو ہے مال کم ہوا کرتا تھا تو میں بڑا پریشان ہوا تو ایک دن میں نے کیا دیکھا رات کا ٹائم تھا جب میں اپنی جہاں پہ میں نے خجوریں پھیلائی ہوئی تھی ان کے پاس میں ایز ایف کہ میں ان کو گارڈ کر رہا ہوں پروٹیکٹ کر رہا ہوں میں جب ان کے پاس کھڑونا ایک دم all of a sudden one young man appeared before me میرے سامنے ایک دم ایک نوجوان لڑکا آ گیا تو I was surprised کہ یہ کہاں سے آیا ہے اس نے کہا سلام علیکم انہوں نے جواب دیا والیکم السلام اور یہ تھوڑا سا سرپرائز ہوئے کہ all of a sudden کیسے آ سکتا ہے تو انہوں نے سوال کر لیا اجنیون ام انسیون کیا تم جنات میں سے ہو کہ انسانوں میں سے ہو تو کہتا ہے کہ بل جنیون کہ میں جنات میں سے ہوں تو پھر یہ کہتے ہیں اب عبائی بن قائب کہتے ہیں آرہی نہیں یہا تھا کہ مجھے اپنا ہاتھ ہو دکھاؤ تمہارا ہاتھ کیسا ہے اور جب وہ اپنا ہاتھ دکھاتا ہے نا لڑکا his hand is as if it's a hand of a dog ٹھیک ہے انسانوں والا ہاتھ نہیں ہوتا اس کا اور اس میں نہ بال ہوتے ہیں اور پھر عبائی بن قائب کہتے ہیں کہ کیا جنات ایسے پیدا ہوتے ہیں یعنی جنات کی خلقت ایسے ہی ہوتی ہے تو پھر وہ جن کہتا ہے وہ لڑکا کہتا ہے لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمْ رَجُلُونَ أَشْدَّ مِنِّي کہ یقیناً خدا کی قسم جنات سارے کے سارے جنات جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ طاقتور جن کوئی بھی نہیں ہے I am the most powerful gin amongst them وہ لڑکا کہتا ہے تو پھر عبائی بن قاب کہتے ہیں ماں جا ابیک تم میرے پاس کا لینے کے لیے آئے ہو تو کہتا ہے کہ انبئنا ہمیں بتایا گیا ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ کو صدقہ کرنا بڑا پسند ہے فجئنا نصیب من طعامک تو ہم اپنا حصہ لینے کے لیے آئے ہیں آپ سے ٹھیک ہے اپنا حصہ لینے کے لیے آئے ہیں تو پھر اب اچھے ان کے نا ڈیالوگ چل رہا ہے بھی تو کہتے ہیں کہ ما یجیرونہ بکم ما یجیرونہ منکم کہ ہمیں کیسے آپ سے پروٹیکشن ملے گی اچھا میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ اگر آج ہم دیکھیں تصور کریں آپ کو پتا چل گیا ہے جس شخص سے آپ بات کر رہے ہیں وہ جن ہے اللہ اکبر ہو سکتا ہے آپ کی نیندیں حرام ہو جائیں گی پھر ٹھیک ہے آپ وہاں سے ایسے بھاگیں کہ جیسے آپ کی جان ہی نکل گئی ہے you know then what i thought میں نے سوچا literally کہ صحابہ اکرام کا ایمان کتنا زبردست تھا کہ جب انہیں نے کہا تھا نا کہ رب یاللہ کہ ہمارا رب اللہ تعالی ہے تو واللہ ہی ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالی کے ساتھ تھی سب سے زیادہ خوف اللہ تعالی کے ساتھ تھا اور سب سے زیادہ بھروسہ ان کو اللہ تعالی پہ تھا آپ میرے بات سمع رہے ہیں so this is what we have to get between the lines جب دیکھیں ان کی بات ہی چل رہی ہے normal بات ہی چل رہی ہے تو کہتے ہیں ما یجیرونہ منکم تم لوگوں سے کیسے ہم بچیں گے تو کہتا ہے تقرؤ آیت القرسی من سورة البقرہ اور پھر کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم ایسا کرو سورة بقرہ میں آیت القرسی ہے اس کو پڑا کرو اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اذا قرأتہ غدوة اگر تم یہ صبح پڑھو گے نا تو شام تک ہم سے بچے رہو گے وَإِذَا قَرَأْتَ حِينَ تُمْسِي اُجِرْتَ مِنَّ حَتَّى تُسْبِي اور اگر تم شام کو پڑھو گے نا تو صبح تک ہم تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکیں گے اس طرح تم ہم سے بچے رہو گے تو یہ جو پورا جو ان کے ساتھ سینیریو ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگلے دن آتے ہیں اور بتاتے ہیں سارا ماجرہ بتاتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صدق الخبیث کہ اس خبیث نے بلکل صحیح کہا ہے تو تین نیریشنز اور یہ جو نیریشنز میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی نا یہ اوثنٹک نیریشنز ہے it's not a fiction it's not a fantasy اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث ہیں تو اب ہم ذرا ذرا ریکال کرتے ہیں پہلی حدیثیں ہمیں کیا ملا تھا کہ اگر شخص اپنے بیٹ پہ جانے سے پہلے آیت القرصی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ایک گارڈ اپوائنٹ کرتے ہیں اس شخص کی حفاظت کیلئے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے اور سیکنڈ نیریشن سے کیا پتا چلا ای نیڈیوئر آنسرز جی اگر گھر میں آپ آیت القرصی پڑھتے ہیں نا تو آپ کے گھر میں نہ کوئی شیطان داخل ہو سکے گا نہ کوئی ایسی نقصان پہنچانے والی چیز داخل ہو سکے گی یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ایک گارڈ مقرر کر دیں گے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور ثرڈ نیریشن میں کیا ہے کہ اگر صبح اور صبح یہ نہیں کہ آٹھ بجے فجر کی نماز مس ہو رہی ہے اور آپ آٹھ بجے کولی جانے لگے ہیں چلو پڑھ لیتے ہیں نہیں فجر کی نماز کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں فجر کی نماز مس نہ کیا کریں آپ لوگ فور داٹ یو ہاف تو سلیپ ایلی میں آپ کو بتاؤں موبائلز کو ذرا سائٹ پہ کر لیا کریں اور یہ اپنے آپ پہ یہ جبر کریں آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں اگر آپ نہیں کریں گے پھر کون آکے کرے گا مجھے بتائیں آپ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت ہرگز نہیں بدلے گا یہاں تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں سبھا فجر کی نماز کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے اذکار میں آیت القرصی بھی پڑھیں اس سے فائدہ کیا ہوگا شام تک آپ شیطان کے وصفوں سے اس کے اٹیک سے بچے رہیں گے اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد جب آپ آیت القرصی پڑھیں گے تو پھر آپ ساری رات اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائیں گے اور شیطان آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا سو فرم دیس تری نریشنز ہمیں پتا چلا کہ آیت القرصی it really protects the person وہ پروٹیکشن کے لیے ایک بہت اچھا آئی بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفے بتائے جائیں اس سے آسان وظیفہ کوئی ہے مجھے بتائیں آپ تو یہ جو ہے اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ آپ لے کے آئیں تینوں ٹائم شیطان ہی آپ کو آگے بتاتے ہیں تینوں ٹائم شیطان آتے ہیں جن آتے ہیں گمراہ جو کرتا ہے وہ یہ دائت دیتا ہے آپ دیکھیں بات بتائے کہ جیسے حدیث میں آپ نے دیکھا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تصدیق کی جب صحابہ اکرام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا نا تو انہوں نے اگلے دن آ کے پوچھا ہے کہ واقعی اگر وہ بات کر رہا ہے سچ ہے کے نہیں تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو سب سے بہترین ٹیچر ہیں تو انہوں نے انڈورس کیا ہے اور اب مجھے بتائیں شیطان سے زیادہ بہتر کون بتا سکتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں میری بات سمع رہے ہیں آپ اب وہ جن بھی کہتا ہے نا کہ میں سب سے زیادہ سٹرونگ جن ہوں اور لیکن پھر بھی اس سے پروٹیکشن کے لیے وہ بھی بتا ہی تھا کہ اس لئے تم اپنا کو پروٹیکٹ کر سکتے ہو اچھا بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ سبحان اللہ آج چودہ سو سال بعد جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا کس کا فائدہ ہو رہا ہے ہمارا فائدہ ہو رہا ہے تو وہی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں ہمارے لئے ہدایت ہی ہدایت رکھی ہوئی ہے اور اگر پھر بھی ہم کمپلین کریں اور اگر پھر بھی ہم لوگ سیدھے راستے پہ نہ چل سکیں تو پھر ہماری فالٹ ہے نا ہماری غلطی ہوئی ہم آج کرتے کہ آئیں کہ لوگ کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں کہ شیطان سے بچنا بہت مشکل ہے جی مجھے اپنے اپنے اوپر کنٹرول نہیں کیا جاتا میرے اوپر یعنی میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ وہ ان چیزوں سے دور ہے اس کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے خشیت وہی اختیار کرتے ہیں جو علماء ہیں علماء کا مطلب ہی ہے جو پیپل آف نالج جب آپ کو نالج ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے تو آپ اپنا کوئی کیسے بچا سکیں گے اور اچھا ایک اور حدیث ہے کہ نماز ایک نماز سے لے کے دوسرے نماز تک آیت الکرسی کیسے پوٹٹ کرتی ہے ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرآ آیت الکرسی فی دبر صلاة المکتوب كان فی ذمت اللہ الى الصلاة الاخرہ کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد تو اللہ تعالیٰ کے وہ ذمیں ہے یا اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت میں آ جاتا ہے اگلی نماز تک اگلی صلاة تک سمجھ میں آئیی بات آپ کو جو آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھتا ہے نا تو اگلی نماز تک وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو آیا آپ کوئی شک رہ جانا چاہیے کہ اس کی پروٹیکشن نہیں ہوگی ہمیں یقین ہونا چاہیے اور یہ جو بھی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں نا فر ایزمپل آپ نے نماز پڑھی ہے آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہے آیت الکرسی اس یقین کے ساتھ پڑھیں آپ اس کو صرف ایک ایسے نہیں کہ آپ نے بس ایک رٹا لگایا ہوا ہے آپ نے ایک بار پڑھ لی اور بس ٹھیک ہے جی میں نے you know the job is done اور میں اپنا کام کروں نہیں یہ سمجھتے ہوئے پڑھیں کہ آپ آیت الکرسی میں انشاءاللہ ہم جب تفسیر میں جائیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ آیت الکرسی میں ہے کیا سمجھتے ہوئے پڑھیں اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ نہیں اللہ تعالی مجھے پروٹیکٹ کریں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے اور ایک حدیث میں بلکہ آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جیسے میں نے ابھی یقین کی بات کی نا بہت زبودس آیت ہیں اور جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہونا واللہ یہ آیت this is one of the آیاز کہ جسے میری زندگی چینج ہوئی تھی اللہ تعالی فرماتے ہیں ای انصرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا چاہے تمہارے پاس let's say کوئی ریسورسز نہیں ہیں تم اکیلے ہو لیکن کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے رہا کوئی تمہارا ہاتھ نہیں پکڑ رہا اور apparently تمہیں کوئی ایسی صورت پیدا نہیں ہو رہی کہ تمہاری کوئی protection کرے گا تمہیں کوئی protect کرے گا تمہیں کوئی سہارا دے گا لیکن اگر اللہ تعالی تمہیں مدد تمہاری مدد کرنا چاہے اور تمام دنیا والے چاہ رہے ہیں کہ تم تک خیر نہ پہنچے تم تک بھلائی نہ پہنچے لیکن اگر اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کر لی ہے کہ تمہیں protect کرنا ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا یہ یقین ہونا چاہیے انسان کو بھروسہ ہونا چاہیے اور وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے تمہارے پاس دنیاوی لحاظ ہر قسم کا مال و اسباب ہو تمہارے پاس مال ہے تمہارے پاس کوئی بھی چیز تم سوشلو ایسٹ ہے ٹیکنالوجی ہے ویپنز ہیں سب کچھ ہے تمہارے پاس لیکن اگر اللہ تعالی نے تمہیں چھوڑ دیا نا فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْبَعْدِ تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اور ایمان والے کیا کرتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلَّي تَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ایمان والے تو اللہ تعالی پہ ہی توقل کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّ لَوْ اِجْتَمْعَتْ عَلَى يَنْفَعُوكَ بِشَيْئِنْ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْئِنْ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكْ اے لڑکے اگر تمام کے تمام لوگ تمام انسان تمام جنات تمام فرشتے تمام چند پرین تمام حیوانات اکٹھے ہو گئے ہیں اور تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں وہ تمہیں ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے سوائے اتنا ہی جتنا اللہ تعالی نے تمہارے لئے لکھ دیا ہوئے نوٹ مور دن داٹ اور پھر فرماتے ہیں لو اجتمعوا عَلَا أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْئِنْ اور اگر تمام کے تمام لوگ تمام کے تمام جنات فرشتے تمام مخلوقات ایک جگہ کٹھے ہو جاتی ہے تمہیں ضرر پہنچانے کے لئے تمہیں نقصان پہنچانے کے لئے لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْئِنْ إِلَّا بِشَيْئِنْ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ نہیں تو کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور یہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہے ہیں آئینگ صحابی یعنی ان کی ٹریننگ ینگ ایج سے کی جا رہی ہے تو بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ مسلمان کی پروٹیکشن کریں گے بندے کی پروٹیکشن کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرآ آیت القرصی فی دوبری کل صلاة مکتوب یعنی جو شخص ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے لم يمنعه من دخول الجنہ الا الموت جو شخص ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے تو اس کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی جنت میں جانے کے لئے سوائے ایک رکاوٹ کے وہ کیا ہے الموت اس کو جو روکے رکھے ہوئے ہیں جنت میں جانے سے وہ موت ہے اور ملع علی قاری ہیں بہت زبردست بات کرتے ہیں مجھے ان کی بڑی زبردست سٹریٹمنٹ لگی ہے انہوں نے بڑی زبردست انداز میں بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے سمجھنے کا کہ ویسے بھی جنت میں جانے کے لئے ایک مسلمان کے لئے کوئی چیز حائل نہیں ہوتی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی مثال کے طور پہ آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے آپ نے اپنے کسی اپنے رشدار سے ملنے کے لئے جانا ہے فور انسٹنس راستے میں ایک بریج آتا ہے وہ بریج نہیں ہوگا تو آپ اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکے گئے رائٹ تو بریج جو ہے آیا آپ کے لئے رکاوٹ بن رہا ہے کہ آپ کے لئے ذریعہ بن رہا ہے اپنے ریلیٹیو سے ملنے کے لئے ذریعہ بن رہا نا رکاوٹ تو نہیں بن رہا نا تو کتنی زبردست بات کہتے ہیں بولتے ہیں موت رکاوٹ نہیں ہے یہ تو ایک بریج ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جاتی ہے سبحان اللہ دیکھیں کتنا زبردست جو ہے پرسپیکٹیو دے رہے ہیں موت کا تو موت سے آیا مجھے یہ بتائیں انسان کو ڈرنا چاہیے کہ خوشی سے اس کو ایڈمیٹ کرنا چاہیے یعنی جب موت کا وقت آئے بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے موت کے وقت پریشان نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر میں نے گزاری ہے اور now is the time to get the reward اب میں جنت میں جا سکوں گا اس لئے حضرت بلال جب he was going to leave this world تو his wife was very sad اور کہتی ہیں وَحِزْنَا what a day of grief کتنا آج غم کا دن ہے حضرت بلال کہتے ہیں بَلْقُولِ بَلْقُولِ وَا فَرْحَا اے میری بیوی یہ مت کہو بلکہ کہو آج تو بڑی خوشی کا دن ہے اللہ اکبر وہ اس دنیا سے جانے لگے ہیں اور کہتے ہیں یہ کہو کہ میں تو آج دنیا سے جا رہا ہوں یہ تو بڑی خوشی کا دن ہے میرا جو ٹیسٹ کا جو ٹینور تھا وہ تو ختم ہو گیا ہے اب مجھے امید ہے انشاءاللہ کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتا ہے کہ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے کیونکہ مومن کا معاملہ بین الرجا والخوف ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈھرتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں میں امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے ریوارڈ کریں گے میرے آمال کا بدلہ مجھے وہاں پہ ملے گا تو کہتے ہیں بَلْقُولِ وَا فَرْحَا بلکہ یہ کہو آج تو بڑا خوشی کا دن ہے کیوں کہتے ہیں غَدًا الْقَحِبَّ مُحَمَّد کیونکہ کل میں اپنے محبوب محمد سے جا کے ملوں گا تو سبحان اللہ موت سے ڈھرنا نہیں چاہیے مسلمان کو کرنا یہ چاہیے موت کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ جب موت آئے نا بندہ پینک نہ ہو کہ یہ کیا ہو گیا اور ڈرتا وہی ہے جو نالائک ہوتا ہے جس نے اپنے زندگی میں اچھے کام کیے نہیں ہوتے وہ اسی کشمکش میں رہتا ہے وہ اسی یعنی آپ سمجھ لیں کہ کنفیوز رہتا ہے کہ دیکھو مجھے چلو ٹائم میرے پاس ابھی اور ہے میں اور جو ہے ایک ٹائم فور ایکزامپل ابھی میں پہلے اپنا ایک فیوچر بنا لوں شادی کر لوں اور اپنا بزنس ذرا سیٹ اپ کر لوں پھر جا کے میں دیکھوں گا کہ دین پہ چلنا یا نہیں چلنا مومن is prepared every time یعنی ہر وقت مومن تیار ہوتا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرے ٹیچر ہیں وہ بڑی زبدست بات کہتے ہیں کہ جب میں یہاں پہ آئے نا I wanted to start a business تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کا کیا پلان ہے تو میں نے بولا شیخ میں پانچ سال میں I want to be here اور پھر دس سال کے میرا یہ پلان ہے اور یہ you know so and so forth کہتے ہیں بیٹا اپنے پلان میں نہ ایک چیز ضرور include کر لینا میں نے بولا what is that شیخ کہتے ہیں اپنی پلاننگ میں نہ موت کو include کر لو کتنی زبدست بات ہے کیونکہ جب تک آپ کے پلان میں موت نہیں نہ ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ موت کی تیاری نہیں کر رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبدست نیریشن میں بتایا ہے کہ اکل مند وہی ہے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے اور یہ ہے کہ دیکھیں یہی مطلوب ہے کہ انسان اگر جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے یہی اصل کامیابی ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں اس کو داخل کر دیا گیا یہی تو اصل کامیابی ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی بڑے بڑے لوگ آئے بڑے بڑے لوگوں نے چاہا کہ اس دنیا میں اپنی امپائرز کھڑی کی جائیں ان کی بادشاہ در ہمیشہ ہمیشہ رہے لیکن آج کسی بھی بادشاہ کا نام و نشان باقی نہیں ہے آپ کو چلتے پھرتے بادشاہ نظر نہیں آتے تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ نہیں کی تفیق عطا فرمائے تو یہ کچھ ورچوز تھے آیت القرصی کے تو انشاءاللہ پریکٹیکلی اپنی زندگی میں آیت القرصی کو لے کے آئیں نماز کے دوران اپنے گھروں میں اس کو عام کریں اور جو آپ نے سیکھا ہے انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو جا کے بتائیں کہ آج میں نے یہ سیکھا ہے اور انشاءاللہ اس میں ہوگا یہ کہ جیسے نریشن میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو نیکی کی طرف انوائٹ کرتا ہے اور وہ وہ نیکی کرنے لگ جاتا ہے دوسرا بندہ تو اسی طرح کا عجر اس بندے کو ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہتا ہے اور اس بندے کا دوسرے جس کو بتایا ہوتا ہے اس کا عجر کم بھی نہیں ہوتا تو اس میں بخیل ہی نہیں کرنی چاہیے تو اللہ تعالی ہمیں سمینے کی تفیقتا فرمائیں بارک اللہ لی و لکم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ